ای بی ای نیوز کی جانب سے پوری قوم کو یوم ازادی کی مبارک بات رات بارہ بچتے ہی جذبہ حبل وطنی سے سرشار شہری سبز حلالی پرچم لہراتے گھروں سے باہر نکل آئے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ رنگ نور کی برسات فضاء رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھی مختلف شاروں میں وطن سے والہانہ محبت کا اپنے اپنے انداز سے اظہار گاڑیوں پر لگے پرچم جس پر چاند ستارہ جیسے ماتھے کا جومر ہو ملی نخموں پر رکس سرکاری اور نیجی مارات پر چراغا ملک پر میں بچے اور بڑے یوم ازادی بنانے کے لیے برچوش پارلیمنٹ ہاؤس ایوان صدر اور وزیراعظم آفیس رنگ برنگ برقی کم کموں سے روشن ہو گیا شارہ دستور اور چنہ ایبینیو سمیت کئی شہراؤں اور پر روشنیوں کی بہار آرمی جی جنرل سگید آسیم مدیور نے کہا قوم کو ازادی مبارک ہو جیسے بھی جہاں بھی ضرورت ہوگی عوام کو یقین دلاتا ہوں وطن کے محافظ ہرتی کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے ہرگیز دریق نہیں کریں گے کہا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی دشمن پاکستان کو مٹانے کی ناپاک کابشوں میں مصروف ہے بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے آقا ہے ہم ام چاہتے ہیں پاکستان کو مستحقم اور خوشحال بنانا ہمارا عظم ہے ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار رہیں چاہتے ہیں فمانستان کے سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں قوم کے شیر دل سپوتوں کے گھر پی ایم اے کاکول میں آزادی پریٹ میر سپاہ جنرل سگت آسم منیر آزادی پریٹ کے مہمانے خصوصی کیڈٹس کے ڈرل پریٹ ملی نغموں کے گونج میں جری جوانوں کا بطن عزیز کی حفاظت کا عہد سرزمین پاکستان مادر بطن کے شہداء کو خصوصی خراج تحسین پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈر میجر جنرل افتخار حسن بھی تقریب میں شریک نگران وزیراعظم انوار الحد کاکر آج حلف اٹھائیں گے صدر پاکستان ڈاکٹر آر ایفل بھی حلف لیں گے مہمانوں کے فیرس نے تیار تقریب حلف پرداری میں شہباز شریف بھی شریک ہوں گے سابق حکومت کے اہم ودداران اور اتحادی حکومت کے سابق وزراء چیرمن سینٹ سپیکر قوم اسمبلی چیف جسٹس چیرمن جوائنٹ چیف آف ساف کمیٹی سروسز چیف چیف الیکشن کمیشنر شرکت کریں گے نامزد نگران وزیراعظم سینٹر انوار الحد کاکر کا سینٹ کی رکنیت اور بلوجستان عوامی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استیفے دینے کا فیصلہ ہم آئینی راستے سے آئے اسی راستے سے واپس جا رہے قوم کے اختیارات وسائل کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے الویدائی خطاب کہا انواراللہ کاکر عتدانہ انتخابات کا انقاط یقینی بنائیں گے اور عوام کے ووٹ کے حفاظت کریں گے وقت اور ریکارڈ کا واہی دیتا رہے گا ہم نے ملک کو دفالی ہونے اور اس کے نتیجے میں آنے والی بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے ہم پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بدترین طوفانوں سے بچا کر پرام ساحلوں کے طرف واپس لے آئے میرے عزیز وطنوں قرص لینا کوئی کامیابی نہیں لیکن حالات جس نحج پر تھے قرص لینا ہماری مجبوری تھی ہم نے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنایا مانتا ہوں بدترین مہنگائی ہیں لیکن اشیاء کے قلت نہیں ہمیں مہنگائی کو نواز شریف کے دور پر واپس آنا ہے آئندہ پانچ سالوں میں درست سمت میں چلنا ہے جیسے ہم سولہ ماہ چلے ذرا انقلاب سے کرزے اتھاریں گے